موسیقی اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے ہوم میڈ بریڈ پریسٹری جو کی کھانے میں بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے آج کا لاکڈاؤن چل رہا ہے اس لیے ہم نے اس میں جو بھی انگریڈنٹس استعمال کیے ہیں وہ سارے ہوم میڈ ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو آسانی ہو آئی ہوپ آپ سب لوگ اس کو اید پہ ضرور ٹرائے کریں گے تو فرینڈز چلے اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی وپنگ کریم بنانا سٹارٹ کریں گے میں نے یہاں پہ ہوم میڈ وپنگ کریم یوز کی ہے آپ چاہے تو بازار سے بھی لا سکتے ہیں لیکن آج کا لاکڈاؤن چل رہا ہے اس لیے میں نے ہوم میڈ بنائی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین انڈے لیے ہیں سب سے پہلے ہم تین انڈوں کا ایگ وائٹ لیں گے دیکھیں صرف ایگ وائٹ یوز کرنا ہے ہمیں اب ہمیں اس کو کنٹینورسلی سٹائر کرنا ہے جیسے کہ ہم وپنگ کریم کو وپ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس کو بھی کنٹینورسلی سٹائر کرنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کے بعد اس کی کانسلسن سے کیسے ہیں ہمیں اس کو کنٹینورسلی وپ کرنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وپ کریم جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس میں پاوڈرڈ شگر ایڈ کریں گے تو فرینڈز اب ہم اس میں علاچی پاوڈر ایڈ کریں گے تاکہ جو اس کی ایگ کی سمیل ہے وہ دور ہو جائے اور اس کو پھر سے وپ کریں گے ہم تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وپ کریم جو ہے وہ تیار ہے اور اب ہم اپنی نیکسٹ پروسس پہ آ جائیں گے اب چاہے تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں نے یہاں پہ چار سلائسز بریڈ کے لیے ہیں پہلے ہم اس بریڈ کا جو براؤن پارٹ ہے وہ ہم کٹ کریں گے تو فرینڈز ہم نے بریڈ کا براؤن پارٹ جو ہے کٹ کر رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز پہلے ہم بریڈ کا ایک سلائس لیں گے اور اس کو ہم شگر سائر دونوں سائر سے ڈالیں گے تاکہ جو یہ بریڈ ہے یہ مائسٹ ہو جائے تو فرینڈز جو ہم نے ابھی ویپنگ کریم بنائی ہے اب ہم اس میں ویپنگ کریم ڈالیں گے تو فرینڈز اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سی چوکلیٹ چپس ایڈ کریں گے تو فرینڈز ایسے ہی ہم نے دوسری بریڈ سلائس لی اور اس پہ بھی ہم نے شگر سائر اپ ڈالا اور اب ہم اس میں پھر سے ویپنگ کریم ڈالیں گے پھر� ہم اس کےنت sur Mickey پھر رونے سے ویپنiej mau گے تو فرینڈز اب کھر سائر پھر رونے سے ڈالیں گے پھر ہے اب ہم اس میں اپنا لاسٹ بریڈ پریز ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم پھر سے وپنگ کریم ڈالیں گے اور اب ہم اس وپنگ کریم کو اچھی طرح سے ہم پورے بریڈ پر فہلائیں گے تو فرینڈز ہماری پیشٹری ریڈی ہے اب ہم اس کو تھوڑی سی فروسٹنگ کریں گے جس سے یہ اور اٹریکٹور لگے تو فرینڈز ہماری پیشٹری تیار ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی تو گائز کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگی تھینک یو سو مچ فور وانچنگ